اسلام علیکم موزز ناظرین تیمور خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ٹیکٹ ایکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے تمام چاہنے والوں کو ویلکم کہتے ہیں دوستو آج ہم الیکٹرک جیپنیز ہیٹر کے بارے میں آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کے آئے ہیں کیونکہ دوستو آج ہم آپ کو اس چاپ کی وزٹ کرائیں گے جہاں سے آپ کو ہول سیل ریٹ پہ تمام تر جو ہے وہ پروڈکٹ ملیں گی اور آپ کو یہاں پر دو سب سے بڑی خاص باتیں دیکھنے کو ملیں گی ایک تو آپ کو ریٹ عام مرکیٹ کی نسبت بہت ہی مناسب یعنی آپ کو ہول سیل ریٹ پہ ملیں گے اور دوسری جو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے دوستو کہ آپ کو یہاں پر بہت زیادہ ورائٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور میکسیمم یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فریش پیس دیکھنے کو ملیں گے جس لائک آپ نیو کہہ سکتے ہیں اور بہت ساری شاپ کیپرز بھی یہاں سے مال لے کے جاتے ہیں اور خاص طور پر ہم بھی اکثر آتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو کیوں نہ اس جو ہے وہ اپنی جو مین شاپ ہے یہاں کا جو ہے وہ ڈیٹیل وزٹ کرائے جائے اور پہر دوستو آج ایک شاپ کیپر کی بجائے میں کسٹمر ہونے کے ناتے سے آپ کو چاند ہنس دوں گا کہ جو ہے وہ جیپنیز ہیٹر خریدتے وقت آپ نے کین باتوں کا خیار رکھنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیپنیز برینڈ جو ہے وہ تمام طرح جیپائن کی بنی ہوئی پروڈکس جو ہے وہ ریلائیبل ہوتی ہیں بہترین کوالٹی کی ہوتی ہیں تو ان میں آپ نے خریدتے وقت کین باتوں کا خیار رکھنا ہے اور کون سا پیس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کی پرفارمس بھی اچھی ہو اور آپ کو اس کا جو ہے وہ کنزپشن بھی اچھی دیکھنے کو ملے محسوس ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مادل اور بہترین پیکنگ کے ساتھ برینڈ نیو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ مختلف کلر مختلف سائز اور مختلف منفیکچرنگ یئرز کے ساتھ ہیں ہمارے پاس کیونکہ یہاں پر آپ کو دوستو ورائٹی جو ہے وہ ہر قسم کی آپ کو ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس اگر میں آپ کو مثال دوں تو یہ آپ ایک فیس دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ جس لائک نیو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کسی طرح سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ یوز کیا گیا ہے تو محسوس ناظرین یہاں پر آپ کو بناوڑ کے لحاظ سے دو طرح کے ہیٹرز دیکھنے کو ملیں گے ایک آپ کو فلیٹ ٹائپ اور ایک راؤنڈ شیپ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ پیارے دوستو یہاں پر اس کی تیسری کٹیگریز جو ہوتی ہے وہ انرجی سیورز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ لو کنزپشن پہ آپ کو اچھا ریزرٹ فرام کرتے ہیں اس میں صرف تھوڑا سا ریٹس کا فرق ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے سولینائٹ تین عدد وال لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گیس کنزپشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر الیکٹریسٹی کی بات کی جائے تو یہ بیس سے پچیس وارٹ کے تقریباً اسی رینج میں جو ہے وہ آپ کے تمام ہیٹرز آتے ہیں جو کہ آپ کے ایک نارمل انرجی سیور یا جو ہے بیس وارٹ کے لیڈی بلب کے برابر جو ہے وہ الیکٹریسٹی یوز کرتا ہے جیسا کہ پہرے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ رو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فور بیٹیو کی جو ہے وہ ریٹنگ میں ہے لیکن یہاں پر آپ کو فرس رو جو ہے وہ فلیٹ باڈی میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بھی خوبصورت ڈیزائن ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نیچے جو سیکنڈ رو ہے اس میں آپ کو جو وہ رونڈ شیپ میں رونڈ شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس کے ایج جو ہیں وہ رونڈ دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ دوست ہمارے رونڈ شیپ میں پسند کرتے ہیں کچھ فلیٹ میں تو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ان میں صرف شیپ کا فرق ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ پرفارمس کے لحاظ سے کسی قسم کا گوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ تیسری جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس انرچی سیورز ہیں جو کہ دو پیس ہمارے پاس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ انرچی سیورز ہوتے ہیں الیکٹری سیٹی تو ان کی بھی جو ہے وہ بیس سے پچیس وارٹ ہوتی ہے لیکن یہ آپ کی گیس کی جو ہے وہ تین عدد سولینائٹ وال ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی جو ہے وہ گیس کی کسیمشن بہت کم کرتے ہیں اور ان کی پرائیس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوتا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ 2009 اور اس سے اوپر اوپر آپ کو جو ہے منفیکچرنگ میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد پیارے دوستو ہمارے پاس اس سے بھی لیٹس ہمارے پاس جو آتے ہیں ہیٹرز یہ ہمارے پاس 2012 13 اور اس سے اوپر آتے ہیں جو کہ سائٹ پینل میں ہوتے ہیں اور یہ ان سے بھی لیٹسٹ ہیں جن میں انرچی سیورز بھی آپ کو ملتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ساؤنڈ لیس بھی ہیں اور مزید جو ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ آپ ریموٹ وغیرہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پیارے دوستو اس سے اوپر اگر 2.4 کے بعد اگر آپ ریٹنگ لینا چاہیں تو وہ آپ کے پاس 3.5 کے بیٹیو میں آتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر راؤنڈ شیپ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سائٹ پر آپ کو جو ہے وہ فلیٹ میں دیکھنے کو ملیں گے یہ 3.5 کے ان کی کیٹیگریز جو ہے وہ ان کی ریٹنگ کے لحاظ سے ہے اور باقی یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ شیپ اور ڈیفرنٹ کلر کے دیکھنے کو ملیں گے ان کی ریٹس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا بس معمولی سا فرق ہوتا ہے اور منفیکچرنگ یئر کے حساب سے ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا روم جو ہے وہ 15.5 کا ہے تو آپ 3.4 کا آپ کے کمرے کے لیے کافی ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑا حال ٹی وی لانچ وغیرہ ہے تو آپ اس کے لیے 4.07 کا لیں جو کہ آپ کو یہاں پر رونڈ شیپ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو فلیٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر دوستو میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ یہ جو 4.7 کے آپ کو سائٹ پینل میں بھی اور انرجی سیور بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ان میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ بلٹ ان ایڈاپٹر ہوتا ہے آپ ڈریکٹ ٹو ٹو انٹی سے انہیں آپریٹ کرا سکتے ہیں یعنی آپ کو ایکسٹرنل ایڈاپٹر ساتھ اٹھانے کے جنجٹ سے آپ بچ جائیں گے اس کے بعد اس میں جو سب سے بڑی خاص بات ہے کہ یہ LPG ایکٹیویٹ ہیں یعنی آپ کو LPG پہ سیٹنگ نہیں کرانی پڑے گی یہ بائی ڈیفالٹ بھی LPG پہ ہیں یعنی آپ اس کو LPG پہ بھی چلا سکتے ہیں اور پیارے دوستو ان 4.7 کے بعد آپ کو ایک اور پروڈکٹ سے میں متعرف کراتا چلوں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 4.7 بی ٹی او میں جو آپ کو ہٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں خوبصورت باڑی کے ساتھ یہ آپ کو موونگ فیچرز کے ساتھ یہاں پر ملیں گے جیسا کہ آپ کا سمپل پیڈیسٹل فین جو ہے وہ موونگ کرتا ہے آپ کسی بھی حال میں ان کو ایڈجیس کر کے آپ ان کو سراؤنڈنگ میں موو کرا کے ہیٹ کو تھرو کرا سکتے ہیں اور معزوز ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز سے مطارف کراتا ہے چلوں کہ اگر آپ کا ایک چھوٹا روم ہے دس بے بارہ کا کے لیے آپ کے پاس 1.7 راؤنڈ شیپ میں آپ کو چھوٹا ہٹر ملے گا جو کہ آپ کے جو انرجی سیور بھی ہے اور بہترین آپ ریزلٹ دے گا معزوز ناظرین اب میں جو ہے وہ ایسن بائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو ان کی قیمتوں کے بارے میں آگاہ کر دیں اور ہمیں بتائیں کہ جو ہمارے دوست آن لائن خریدنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے کن کن شہروں میں ان کی برانچز ہیں تاکہ وہ اپنے قریب ترین ڈسپلی سینٹر سے جا کر اپنی جو ہے وہ پروڈکٹ خرید سکیں یا اگر آن لائن لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو ایسن بھائی آپ کو مزید گائیڈ کریں گے اسلام علیکم بھائی یہ سب سے پہلے آتا ہے مرپس 1.7 سائز یہ ہوتا ہے تقریباً آپ کے دس بے بارہ روم کے لیے بارہ بارہ تک چل جاتا ہے رام سے تو اس کی پرائز آپ کو ملے گی ساڑھے آٹھ ہزار مارکٹ میں اس کی تقریباً پرائز چاری ہے ساڑھے نو دس ہزار تک چاری ہے مرپس آپ کو ملے گے ساڑھے آٹھ ہزار کا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں 2.4 راؤنڈ والے موڈل بتاؤں گا آپ کو 2.4 راؤنڈ میں لگے ہوئے سارے سائز 2.4 راؤنڈ کے لگے ہوئے تو یہ والے آپ کو مل جائیں گے ویٹال کا который ساتھ بھی مل جائے گا ایکسٹا لینا تو ایکسٹا بھی مل جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ملے گا 2.4 سارے اوپر فلائٹ والے لگے ہوئے تو یہ والے ملیں گے آپ کو 3500 کے آپ کو مل جائیں گے اس میں بھی اڑا پر اندر بھی بلٹن ہویا تا تو ایکسٹا لینا تو ایکسٹا بھی مل جائے گا تو اس کے بعد ملے گا یہ 2.4 انرجی سیوئنگ میں بھلتے ہیں تو یہ مل جائے گا آپ کو یہ پندرہ دار کا ملے گا اڈاپٹر ساتھ بلکل فری ہے تو اس کے بعد آپ کو ملے گا سائٹ پینل والے موڈل جو لیٹس آتے ہیں دوہزار تیرہ چودہ موڈل پندرہ تک بھی آتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو بلکل فریش کنڈیشن والے مل جائیں گے تو یہ مل جائے گا آپ کو سولہ دار پانسو میں تو اس کے بعد پھر آپ کو ملے گا تھری پر فائی راؤنڈ والے جو موڈل ہے وہ مل جائیں گے آپ کو یہ مل جائے گا یہ اٹھارہ ہزار پانسو کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو فور پینٹ سیون راؤنڈ میں مل جائیں گے آپ کو فور پینٹ سیون راؤنڈ والے یہ فور پینٹ سیون راؤنڈ والے یہ آپ کو مل جائیں گے یہ اٹھارہ ہزار پانسو کے ملے گا اور اس میں اگر فلیٹ والے لیتے ہیں فور پینٹ سیون میں تو فلیٹ آپ کو یہ مل جائے گا بائیس ہزار کا تو اس کے بعد آتا ہے فور پینٹ سیون سائٹ پینل میں تو سائٹ پینل والے آپ کو مل دیں گے یہ چوبیس ہزار پانسو کا مل دے گا فور پین سیون سائٹ پینل میں اور اس کے بعد پیارے دوستو اگر آپ جیپنیز انسٹنٹ گیس آہ وارٹر ہیٹر جو ہے وہ جسے گیزر بھی آپ کہتے ہیں وہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ کو آہ کافی اچھی ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں تو یہاں پر آپ کو ایک جو رینائے کمپنی جو کہ جیپنیز برینڈ ہے اس میں آپ کو ایک سٹوپ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کے پاس سیمپل دو عدد برنر اور یہاں پر آپ کا جو ہے وہ گریل سسٹم بھی ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو ایک اور یونیک چیز دکھاتا چلوں تو یہاں پر آپ کو آہ ال جی کا آپ کو جو ہے وہ ڈوال پرپس آپ کو ہیٹر دیکھنے کو ملتا ہے سامنے سے آپ کو پلیٹ والا ہیٹر اور سیکنڈ سے آپ کو ایلیمنٹ والا آہ الیکٹرک ہیٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یعنی ایک ہی ہیٹر ہے اور آپ اسے ایک سائٹ سے آپ اسے گیس بستعمال کر سکتے ہیں اگر گیس کی آپ کو لوڈ شیڈنگ یا آپ گیس جو ہے وہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ سمپل اس کو جو ہے وہ اس طرح روٹیٹ کر کے اس سائٹ سے آپ اس کو الیکٹری سیٹی سے جو ہے وہ راڈ سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر میں پرائس کی بات کروں تو یہ آپ کو جو ہے وہ ساڑھے چودہ ہزار کا ملے گا اس کے علاوہ پیارے دوستو آپ کو جو ہے وہ یہ سٹوو جو ہیں ساڑھے دس ہزار میں آپ کو یہ سٹوو ملیں گے پیارے دوستو یہاں پر آپ کو سمارٹ باکس بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کے سمپل ایل ایڈی ایل سی ڈی ٹی وی کو انڈرائیڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور فور کے ریزولیشن کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمال باکس اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اڈاپٹر ملے گا اور الٹرا ایچ ڈی فور کے ریزولیشن کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرائیڈ ٹین آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ٹی وی باکس ہے یو ایچ ڈی اور ٹی نائنٹی فائف اس کا موڈل نیم ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور موڈل بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا ایکس نائنٹی سکس کیوں بھئی یہ آپ کو ملے گا ون جی بی اور ایٹ جی بی کے ساتھ ہے یہ ملجے گا آپ کو پینتی سو کا اس کے بعد آتا ہے یہ ٹو جی بی اور سکسٹین جی بی کے ساتھ والا یہ ملجے گا آپ کو یہ فور ٹاوزنٹ فائیونڈڈ کا ملجے گا اس کے بعد ملے گا یہ والا چار بھتیس کے ساتھ ہے ٹی نائنٹی فائف سپر یہ ملجے گا آپ کو پانچ دار پانسو کا اور موزوز ناظرین یہ ڈسپلی سینٹر یہاں پر بیریہ فیس سکس میں سیکٹر او نائن بلو کے راول پنڈی میں ہے یہ آپ تین نمبر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان میں کسی بھی ایک نمبر پر آپ کال کر کے آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں اور یہاں پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیارے دوستو اگر آپ باقی شہروں میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ ایڈریس شو کرا دیتا ہوں جن پر آپ رابطہ کر کے جہاں آپ وزٹ کر کے اپنی پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اسلام آباد کا آفیس سیون اے یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے نیچے بلو ایریہ اسلام آباد یہاں پر سیل نمبر دو عدد لکھ دی گئے ہیں جہاں پر آپ رابطہ کر کے مزید گائیڈنس لے سکتے ہیں لاہور کا بھی آفیس نمبر اور ایڈریس یہاں پر دیا گیا ہے اس کے بعد پہرے دوستو یہاں پر آپ کو فیصل آباد کی شاپ جو ہے وہ یہ گجرم والا میں شفٹ ہو گئی ہے وہ ایڈریس کنفرم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ملتان کے قریب سے جو ہے وہ یہ پروڈک لینا چاہتے ہیں تو اس ایڈریس پہ جا کر این نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اس ڈسپلی سینٹر پہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کراچی کے قریب ہیں تو وہاں سے آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبر پر اور اس ایڈریس پہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں موسیقی